بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اشار کر رہے ہیں گلزار اردو گیارویں جماعت کی بک سے سبخ نمبر گیارہ بیگم کی بلی اس کے سوالات جوابات کریں گے مصنف کا تعرف خلاصہ اخدباسات کی تشریح مرکزی خیال پہلے سبخ کی طرف تھوڑی نظر دھوڑا لیں یہ ایک ڈراما ہے تمثیل چا بیگم کی بلی امتیاز علی تاج نے لکھا ہے یہ ایک مزایر ڈراما ہے میاں صاحب جو ہوتے ہیں وہ بیگم صاحبہ کی بلی سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں بیگم صاحبہ کہیں سے بلی لے آتی ہیں جس کی خوب خاطر توازہ کرتی ہیں میاں کو تنگ کر چکی ہوتی ہے وہ بلی تو وہ اسے جان چھوڑانا چاہتے ہیں جب ایک آدمی نوکری کے لیے آتا ہے بابرچی کی نوکری کے لیے تو وہ اسے دیکھتے ہیں کہ ذرا تیز آدمی ہے تو اسے کچھ پیسے دے کے بلی کو مروانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ جائے اور بلی کو کیونکہ یہ پہلے ہی کہیں چھوڑ کے دور آ گئے تھے دریہ کے کنارے لیکن بلی واپس آ جاتی ہے تو اس کا موبان کی کوئلوں کی کوٹری میں بند کر دیتے ہیں تو وہ وہاں کالی ہو جاتی ہے اس کا رنگ ذرا کالا ہو جاتا ہے اور پھر اس آدمی کو اٹھنی دے کر اور پھر اس کے بعد روپیاں دے کر کوشش کرتے ہیں کہ وہ بلی کو مار دے لیکن وہ چالاک آدمی ہوتا ہے پانچ روپے لے کر بلی لے جاتا ہے لیکن بلی کو آخر کو واپس ہی لے آتا ہے اور میاں کی یعنی جان اس بلی سے چھوٹتی ہی نہیں ہے اور کیونکہ ظاہریں مزایہ ڈراما ہیں تو بس یہی اس کا وجہ ہے کہ بلی بھی بچ جاتی ہے اور میاں اپنا سمو لے کے رہ جاتے ہیں پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا انہیں تو پہلے سوال جواب کرتے ہیں سوال نمبر ایک ہے درزل سوالات کے جواب آتی جئے بلی کا رنگ سیاہ کیسے ہوا حوالہ سوال مندر جوالہ سوال ہماری اردو کی درسی کتاب گلدار اردو کے سبق بیگم کی بلی سے لیا گیا ہے اس کی سبق کے مصنف امتیاز علی تاج ہے یہ سبق ان کی تصنیف سید امتیاز علی تاج کے یک بابی ڈرامے سے ماخوز ہے جواب ہے میاں رات میں بلی کو کہیں بہت دور چھوڑ آئے تھے لیکن وہ کسی طرح واپس چلی آئی اس کے واپس آنے کے بعد میاں اسے بیگم سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے اسے کوئلوں کی کوٹری میں بند کر دیا جس کی وجہ سے اس کا رنگ سہا ہو گیا تھا پھر سوال ہے امیدوار نے بیگم کی بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے کتنی رخم طلب کی امیدوار باورچی کی نوکری کے لیے گھر پر آیا تھا لیکن میاں نے اس سے بیگم کی چاہیتی بلی کو ٹھکانے لگانے کا کام لینا چاہا امیدوار نے اس کام کے لیے پانچ روپے طلب کیے میاں اسے صرف اٹھندی دینا چاہتے تھے لیکن امیدوار پانچ روپے سے کم میرازی نہ ہوا تو مجبوراں میاں کو پانچ کنوٹ ہی دینا پڑا پھر سوال ہے میاں بلی سے کیوں بیزار تھا تو جواب ہے جب سے بلی گھر آئی تھی بیگم کی ساری توجہ بلی کی طرف چلی گئی تھی انہوں نے میاں کا خیال کرنا چھوڑ دیا تھا اور اس کے علاوہ وہ کیچڑ میں گھوم پھر کر میاں کے صاف سترے بستر پر چڑ جاتی تھی ساتھی وہ گھر کے خالین پر بیٹھ کے ہمسائی کی مرغی کے دو چوزوں اور میاں کے تازہ تری نفسان کے اور آراخ پر چوہہ مار کر کھا چکی تھی میاں اس کی گندگی اور بری عادت کی وجہ سے بیزار تھے پھر سوال ہے میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے کیوں بھیجا جب میاں نے بیگم کو یہ جھوٹی تلہ دی کہ ان کی بلی کار کے نیچے آ کر مر گئی ہے تو بیگم شدت غم سے نڈال ہو گئی جس پر میاں نے بیگم کو دس روپے دے کر خریداری کے لیے بزار بھیجتی ہے تاکہ ان کا دل بھیل جائے اور وہ بلی کی موت کے غم کو بھول جائے ڈرامہ بہت ہی پرانا لکھا ہوا ہے دس روپے میں اچھی خاصی شاید وہ خریداری کرنے چلی گئی تھی اس کے بعد بیگم نے خریداری کی رقم کا کیا کیا جس وقت بیگم صاحبہ خریداری کے لیے اپنی کار میں سوار ہو کر بازار جا رہی تھی تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو ایک بلی ہاتھ میں لیے کھڑا تھا جو ہو بہو ان کی بلی جیسی تھی اگرچہ وہ بلی انہی کی تھی مگر اس کی حالت انتہائی خراب ہونے کی وجہ سے اسے پہچان نہ سکی بیگم نے میاں کی طرف سے خریداری کے لیے دیئے گئے دس روپے میں وہ بلی اس شخص سے خرید لی اور اس شخص کو اپنے گھر میں ملازم بھی رکھ لیا خوال نمبر چار ہے آپ کو اس ڈرامے کا کون سا کردار پسند آیا پسندیدگی کی وجہ بیان کیجئے جب آپ بھی ہوں تو اس ڈرامے کی تمام کرداری اچھے ہیں مگر مجھے نوکری کے لیے آئے وے امیدوار کا کردار بہت پسند آیا وہ چالاک ہونے کے ساتھ ساتھ رحم دل بھی تھا اس نے بلی کو بھی نہیں مارا اور اسے واپس گھر بھی لے آیا گھر والوں سے تقریباً پندرہ روپے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بیگم صاحبہ کی ہمدردی اور نوکری بھی حاصل کر لی اس کی وجہ سے ڈرامے میں اصل مزہ پیدا ہوا اور کانوی کا پرلطف اختتام ہوا پھر سوال نمبر تین ہے زل کے الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے خام خیالی یا وہم اس کا مطلب ہے وہم بات چیز سے مسئلہ کشمیر حلونا سوے خام خیالی ہی ہے دم مارنا بات کرنا یا جواب دینا جس وقت والے صاحب غصے میں ہو کسی کی مجال نہیں کہ ان کے آگے دم مار سکے مبالغہ آرائی بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مبالغہ آرائی کرنا تو نصیمہ کی فطرت ہے معمولی سی بات کو ایسے بیان کرتی ہے کہ رائی کا پہاڑ بنا دیتی ہے رخت سفر سفر کا سامان میرے والدین نے حج پر جانے کے لئے رخت سفر باندھ رکھا ہے مشیط ایزی اللہ کا حکم اللہ کی مرضی مشیط ایزی کے آگے تمام انسان بے بس ہیں کشیدہ خراب آزادی کے بعد سے اب تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں سوال نمبر پانچ سبق کا خلاسہ تحریر کیجئے حوالہ ہے ڈراما بیگم کی بلی کے بابی ڈرامے سے ماخوز ہے مصنف کا تعریف سید امتیاد علی تاج اردو زبان کے معروف مصنف اور ڈراما نگار تھے وہ تیرہ اکتوبر انیس سو میں لاہور میں پیدا ہوئے وہ ایک اچھے افثانہ نگار اور امدہ ترجمہ نگار ہونے کے ساتھ ایک معتبر اور مستند صحافی بھی تھے وہ غزلے اور نظمے بھی کہتے تھے سب سے زیادہ شہرت انہیں ان کے ڈرامے انار کلی سے ملی یہ ان کا شاکار ڈراما تھا جو نصابوں میں شامل کیا گیا انیس اپریل انیس سو ستر کو ان کو انتخال ہوا انہیں حکومت پاکستان نے ستائے امتیاز سے بھی نواز آتا خلاصہ ہے ڈرامے کا آغاز شہر اور گھر پر باورچی کی نوکری کے لئے آئے ہوئے امیدوار کے درمیان باتوں سے ہوتا ہے میان اسے نوکری دینے کے بجائے بیگم کی لائٹلی بلی کو ٹھکانے لگوانا چاہتے ہیں جس کو انہوں نے کوئلوں کی کوٹری میں بند کر کے رکھا تھا اس کام کی سلسلے میں وہ اسے اٹھنی پیش کرتے ہیں لیکن امیدوار اس کام کے لئے پانچ روپے مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ اٹھنی کے عوض معصوم بلی کو قتل کر کے قیامت کے دن خدا کو کیا مو دکھائے گا میان پانچ روپے دینے پر راضی نہیں ہوتے لیکن پیچھے سے بیگم کی آواز سن کر فوراں گھبرا کر امیدوار کو پانچ روپے دے دیتے ہیں امیدوار پانچ روپے اور بلی لے کے گھر سے نکل جاتا ہے تھوڑی دیر میں بیگم میان کو آ کر اپنی بلی کے نام ملنے کے بارے بتاتی ہیں تو میان انہیں جھوٹی تلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری بلی کو ایک کاروالے نے کچھل دیا ہے جسے بعد میں ایک شخص نے اپنی دکان کے پچھلے حصے میں دفن کر دیا بیگم یہ تلہ پا کر رونے لگتی ہیں تو شوہروں نے شاپنگ کرنے کے لیے دس روپے دیتے ہیں تاکہ ان کا دل بھیل جائے بیگم کی جانے کے بعد میان کے بھائی گھر میں آتے ہیں اور بھابی کی اداسی کی وجہ کے بارے میں دریافت کرتے ہیں میان نے بتاتے ہیں کہ جب سے بلی گھر میں آئی ہے بھابی کی تمام توجہ کا مرکز وہی بن گئی ہے اس کی وجہ سے گھر میں گنگی بھی ہوتی ہے اور محلے والوں سے لڑائی جھگڑے بھی میان اپنے بھائی کو نوکری پر آئے وے امیدوار کے دربیان ہونے علی باتشید بھی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پندر روپے خرج کر کے انہیں کوئی افسوس نہیں اس طرح کم از کم انہیں اپنی زندگی میں آمن اور سکون تو مل جائے گا پانچ روپے انہوں نے امیدوار کو دیئے تھے بلی کو ٹھکانے لگانے اور بیگم کو دس روپے دیئے تھے تو وہ پندرہ روپے میں چاہ رہے تھے کہ آمن اور سکون مل جائے ذرا سی دیر میں ہی بیگم کی آواز آتی ہے اور واکر میاں کو بتاتی ہیں کہ میں شاپنگ کے لیے نکلنے ہی والی تھی کہ یہ بھلا آدمی راستے میں آ گیا جس نے مجھے تھیلے سے میری محروم بلی جیسی بلی نکال کر دے دی وہ ذرا میلی ہے دھونے کے بعد بلکل ویسی ہی ہو جائے گی جو دس روپے تم نے مجھے دیئے تھے میں نے اس سے یہ بلی خرید لی ہے اور اس آدمی کو ملازم بھی رکھ لیا ہے بیچارہ بیروزگار ہے شوہر یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور دیور یہ سب کچھ سن کر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے اور امیدوار میاں کو سلام پر کے کہتا ہے اللہ خوش رکھے بیگم صاحبہ کو ان کی مہربانی سے آپ کے قدموں میں جگہ مل گئی مرکزی خیال ہے ذرا میگا مرکزی خیال یہ ہے کہ میاں بی بی جیسے رشتوں کی بنیاں سچائی پر قائم ہونی چاہیے اس سے معاملات آسانی سے حل ہوتے ہیں اگر رشتوں میں سچائی نہیں ہو تو معمولی باتیں بڑا مسئلہ بن جاتی ہیں جھوٹ کی بنیات پر قائم ہونے والے رشتے ناپائدار ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک دوسرے کی خواہشات کا اترام کرنا چاہیے اگر ایک دوسرے کی خواہشات کا اترام کیا جائے تو تنازات نہیں پیدا ہوتے پھر سوال نمبر چے ہے درزہ لکھ پہ بھاسات کی تشریح بہوالہ مطن کیجئے تو پہلا عبارت ہے بخدا جب سے وہ سب خدم گھر میں آئی تھی تمہاری بھابی کے لئے میں تو جیسے کوئی شیحی نہیں رہا تھا حوالہ سبق یہ اختباس ہماری اردو کی کتاب گلدار اردو کے سبق بیگم کی بلی سے لیا گیا ہے اس کے مصنف سید امتیاز علی تاج ہیں یہ ڈراما سید امتیاز علی تاج کے ایک بابی ڈرامے سے محکوز ہے مصنف کا تعرف ہم اپر لکھ چکے ہیں خلاصے کے ساتھ تشریح ہے مسکورہ بالا سبق میں بیگم صاحبہ ایک بلی گھر لے آئی تھی اس بلی کی وجہ سے میاں بہت بیزار ہو چکے تھے کیونکہ وہ کبھی کیچر سے اٹی ہوئی میاں کے بستر پہ چڑ جاتی کبھی ان کے افثانوں کو برباد کر دیتی گھر تو گھر محلے والوں کو بھی اس بلی نے پریشان کیا ہوا تھا مصنف نے کئی طریقوں سے بلی سے جان چھوڑانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہے ایک دن بیگم صاحبہ کے دیور گھر پر تشریح لائے تو مصنف انہیں بلی کی کارگزاریاں بتانے لگے انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ جب سے یہ بلی گھر آئی ہے اس نے گھر تو گھر محلے والوں کا سکون بھی برباد کر دیا ہے اور بیگم کا یہ حال ہے کہ بلی کے علاوہ انہیں کوئی اور نظر نہیں آتا انہوں نے میاں کا خیال کرنا چھوڑ دیا ہے سارا وقت بلی کی خدمت میں مصروف رہتی ہیں اس بلی کی وجہ سے میرے اور میری بیوی کے درمیان تعلقات بھی خراب ہو گئے ہیں جب سے یہ آئی ہے بیگم کی ساری توجہ بلی کی طرف چلی گئی ہے اور میں تو جیسے گھر میں ہوتا ہی نہیں ہوں سب نات نخرے بلی کے ہی اٹھائے جاتے ہیں دوسرا اختباس ہے میرا اتمنان قلب غارت تھا میرے تعلقات ہمسائیوں اور کئی دوسرے لوگوں سے تو کیا خود اپنی بیوی سے کشیدہ ہو گئے تھے تشریح ہے اس کی مسکورہ سبق میں بیگم صاحبہ ایک بلی گھر لے آئی تھی اس بلی یہ جیسے میاں بے حد بے سار ہو چکے تھے کیونکہ وہ کبھی کیچر سے ٹی وی میاں کے بستر پر چڑ جاتی کبھی ان کے افثانوں کو برباد کر دیتی گھر تو گھر محلے والوں کو بھی اس بلی نے پریشان کیا ہوا تھا مصنف نے کئی طریقوں سے بلی سے جان چھڑانے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہے ایک دن بیگم صاحبہ کے دیورت گھر تشریح لائے تو مصنف نے بلی کی کارگزاریاں بتانے لگے انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا جب سے یہ بلی گھر آئی ہے اس نے گھر تو گھر محلے والوں کا سکون بھی برباد کر دیا ہے ہمسائے اور دیگر لوگوں سے تعلقات بھی بلی کی وجہ سے خراب ہو گئے ہیں کیونکہ بیگم کی بلی ہمسائیوں کے پالتوچوسوں کو موخہ ملنے پر کھا چکی تھی بیگم کی بلی سے والے آنا محبت بھی شوہر سے ان کے جھگڑے کی وجہ تھی سوال نمبر ساتھ ہے غلط فقرات کی درستی کیجئے یہ میاں ہے وہ بلی میاں یہ ہے وہ بلی سینے میں میرے تو دل ہے میرے سینے میں تو دل ہے سمجھتے تم ہو کر رہا ہوں میں مبالغہ آ رہا ہی تم سمجھتے ہو میں مبالغہ آ رہا ہی کر رہا ہوں پھر سوال نمبر دو ہے دوست جواب پر صحیح کا نشان لگانا ہے میاں کو گھر کے لیے ضرورت تھی باورچی کی میاں نے بلی کو بند کر دیا تھا کوئلوں کی کوٹری میں میاں نے بلی کو ٹھکانے لگانے کے لیے انام و خرر کیا تھا اٹھنی میاں نے بیگم کو خریداری کے لیے دیئے دس روپے اور بلی تو ہو رہی تھی کالی سیاہ یہ تھا ہمارا سبخ نمبر گیارب بیگم کی بلی امید سمجھ آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ